آپ کا ایشیوز ہیں ازاد کشمیر کے اندر جس میں بیگلی کے معاملات ہیں جس میں آٹکی لوکیشن ہیں اور مہنگائی کے حوالے سے بہت سری جو ہے وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور اس پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے چار پانچ ماہ سے مختلف زاویوں سے مختلف ازلا کے اندر پوائنٹ ڈیوین کے اندر میرپورڈ ڈیوین کے اندر مظفرہ بارڈ ڈیوین کے اندر تمام لوگ جو ہے سر اپا احتجاج ہیں جس میں بیگلی کا نمبر وان ایشیو ہے ہماری جو ہے کوئی اچھ ماہ پہلے ریاضم صاحب سے ملدقات تھی انہوں نے بلایا تھا تو پوچھنے لگے جی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ پاکستان سے مہنگی ہوئی ہے بیجلی تو میں نے کہا جی یہ بیجلی جو مہنگی ہو رہی ہے وہ ان کی تو بنتی ہے فرنس آئی ہے یا کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اندن پر بنتی ہے تو ہماری بیگلی تو پانی کی ہے جو یہاں بان رہی ہے یہ تقریباً اٹھائیس سو تین ازار میگا وارڈ کے قریب بنتی ہے اور جو لوکل ہماری ضرورت ہے وہ ساڑھے تین سو چار سو میگا وارڈ ہے تو ہمارا موقف تو یہ تھا کہ پیم صاحب آپ اس پر سٹینڈ کریں اور جو ازاد کشمیر کے اندر اعتجاج ہو رہے ہیں انہیں آپ اپنی پاور سمجھیں اپنے اگست نہ سمجھیں تو میں اس بات پہ وزریعظم صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے بیانیے کو لے کے آگے وہ سینڈ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں بھی گئے اور انہوں نے وہی جاندار موقف رکھا جو ازاد کشمیر کے ہر میند کش کا ازاد کشمیر کے تاجر کا ازاد کشمیر کے سٹوڈنٹ کا ازاد کشمیر کی ماں اور بینوں سب کا عشق ہوتا کہ ہمیں سستی مجھلی ملنی چاہیے اور بجھلی بھی ہمیں جو ہے ہماری جو بن رہی ہے اس میں سے چار سو ساڑے تین سو میگا وارڈ ہمیں دیں آپ باقی آپ واپٹا کو دیں نیشنل گلیٹ میں جا رہی ہے ویسے بھی وہیں آپ اپنا اس کے ساتھ جو ہے لیندیں اور معاملات کریں بہرحال سلسلہ چلتا رہا کچھ اور دوست میں اس میں شامل ہیں اپنی اپنی ہوتی ہے میں کسی کے حوالے سے کوئی بات تو نہیں کروں گا جن جن لوگوں نے احتجاج کیا ہے اپنے اپنے سٹائل میں کیا ہے اچھی بات ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ سارے احتجاج کے پیچھے کچھ ایسی شہر پسندی تھی کہ ایک طرف پاکستان اور ایک طرف انڈیا کو برابر لائے گیا اس کی ہم برپور مضامت کرتے ہیں ہم کسی صورت میں بھی انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے لاکھوں نے عجوانوں کو شہید کر چکا ہے انڈیا نے وہاں کرفیو لگایا ہویا ہے انڈیا نے ہماری بچیوں و بہنوں کی اسمتوں کو جو ایتار تار کیا انڈیا اور پاکستان کی میچیں کس طرح ہو سکتی ہے اس تحریک کو اس بیانیے نے ان الفاظ نے ان ناروں نے نقصان ہو جائے اور یہاں جو اکتیس اگست کو نیچے بینگ روڈ پہ جو احتجاج اور مظاہرہ تھا ہم نے تو اپر اڈے میں کیا پور امن اپنے مقصد کی بات کی اپنے غرض و غیر بیان کی احتجاج کیا اور ہم چلے گئے اپنے گھروں کو تو وہاں نیچے مختلف نارے ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے خود مختار کشمیر کا نارہ لگانا ہے وہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے لگائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جس نے خود مختار کشمیر کے علاوہ جس نے کشمیر بننے کا پاکستان کا نارہ لگانا ہے دیکھیں نا مکس ہوگی چیزیں آپ کا ایشو بیک پہ چلا گیا فرنٹ پہ کوئی اور چیز آگئی پھر ادھر پنچ میں کچھ دوستوں نے جو ہے پاکستان میچ آرتا ہے تو وہاں انڈیا زندہ بات کے نارے لگاتے ہیں یہ تو بات نہیں ہے ہم اپنی فوج کو بھی جو ہے وہ لیڈ ڈاؤن کریں ہم اس کے مقابلے میں انڈیا کو جو ہے پرموٹ کریں تو یہ بڑی زیادی والی بات ہے جو تحریک تھی ہماری اس میں جو ہے مین یہی اختلاف آ گیا ہے کہ اب یہ لوگ روز روز بینیاں بدر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی بزراء کو تو ہم ملتے نہیں ہے یہ اشرافیہ ہے پھر انہی کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے یہ منافقت نہیں ہونے چاہیے یہ ساپ سترا بورڈ سسٹم ہونا چاہیے اب میں پنچ کے لوگوں کی بات کروں انہوں نے کہا ہم زمانتیں نہیں کرائیں گے ہمیں غیر مشروع چھوڑیں تو انہیں چھوڑنا پڑا حکومت کو حکومت جو ہے وہ عوام کی طاقت پہ ہوتی ہے حکومت کی اپنی تو ریٹ کچھ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں نا اس کے پاس جو ریٹ ہے اس میں پاور آپ ہیں اس کی طاقت عوام ہے عوام کے آگے تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ انکار بھی نہیں کرتی ٹھہر بھی نہیں سکتی